مزفرگڑ سے ایک بہت ہی شدید قسم کی لرزہ خیز واردات کا احوال سنیے دوستو معصوم بچوں کے قتل کی ایک ایسی لرزہ خیز واردات جو کہ ایک ہفتہ قبل اغواہ ہونے والے تین معصوم بچوں میں سے دو کو قتل کرنے کی صورت سب کے سامنے آ رہی ہے جبکہ ایک بچے کو بچا لیا گیا ہے دو بچوں کو درندگی سے قتل کر کے ملزم نے قیامت سغرہ ڈھائی اور ڈی پیو مزفرگڑ سمیت پولیس کی بھاری نفری نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش کی بدبخت ملزم نے ایک معصوم بچے کو زبا کر کے اس کا گوشت پکا کر اہل علاقہ میں تقسیم کر دیا تفصیلات یہ بتا رہی ہیں دوستو کہ خانگڑ نام کا ایک نواحی علاقہ ہے جہاں گیرے وائن میں پانچ روز قبل سات سالہ علی حسن اس کی ڈیڑھ سالہ بہن حفظہ اور ان کے تین سالہ قزن عبداللہ کو ان کے والدین کے قزن بلال نے دن دہارے موٹر سائیکل پر بٹھا کر اغوا کر کے لے گیا جس پر والد فیاض حسین کی مدیت میں خانگڑ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی جبکہ ملزم کی اہل علاقہ کی نشاندہی پر ایک ڈیرے پر گرفتاری عمل ملاتے ہوئے ایک سات سالہ بچے علی حسن کو بازیاب گرا لیا گیا تاہم دیگر بچوں کی بابت خانگڑ پولیس ملزم سے کچھ نہ اگلوا سکی تاہم بازیاب بچے کے ہوش میں آنے کے بعد اس کی نشاندہی پر گزشتہ روز دیڑھ سالہ حفظہ اور تین سالہ عبداللہ کی تلاش کے لیے پولیس کی بھاری نفری نے آپریشن کیا بازیاب ہونے والے بچے کو دیریکلی کچھ پتہ نہیں تھا کہ آخر وہاں پر ہوا کیا ہے لیکن علی حسن کے مطابق ملزم بلال نے اغوا کے روز ہی تین سالہ عبداللہ کو چھوری سے زبا کر کے قتل کر دیا اور اگلے روز اس کی ڈیڑھ سالہ بہن حفظہ کو بھی پہلے گلہ دبا کر قتل کیا اور بعد ازاں چھوری سے زبا کر دیا جبکہ دونوں بچوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے جسم کا گوشت پکا کر خود کھا گیا اور اہل علاقہ میں تقسیم بھی کیا ملزم نے یہ بھی بتایا کہ سالن کو دربار پر جا کر تقسیم کرتے ہوئے یہ بہت زیادہ خوش تھا پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران چمرو والی کے مقام پر نزدیکی کماد کے کھیت سے تین سالہ عبداللہ کی کھوپڑی، چھوری اور کپڑے بھی برامت کر لیے ہیں جبکہ ڈیڑھ سالہ حفظہ کی تلاش میں پولیس کو تاحال کوئی کامیابی نہیں ملی جبکہ اطلاع پر ڈی پیو مزفرگڑ جو ہیں سید حسنین حیدر وہ جائے وقوعہ پر پہنچ کر معاینہ کر رہے ہیں اور انہوں نے حفظہ کو فوری طور پر بازیاب کرنے یا جو بھی اس کے جسم کے ریمینز رہ گئے ہیں انہیں بازیاب کرنے کے حوالے سے اہل علاقہ اور پولیس کو شدید تنبیہ کیا اور اس پر باقاعدہ انام بھی رکھا ہے دوستو دیکھئے کہ ملک خدادات پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے